ہمارا تو یہی مشورہ ہے کیونکہ ان کو تو رحمانہ نہیں ہے جو بجلی چوری کرتے ہیں ان کا ملبا بھی یہ جو آپ کے میرے جیسے لوگ ہیں جو بجلی کے بلز دیتے ہیں ان کے اوپر وہ بوجھ ڈال دیتے ہیں تو ہم تو بس عوام سے یہی کہیں کہ آپ لوگ جو نا بس ہاتھوں والے پنکے لے لیں کیونکہ آپ کے گھر میں اسی چلے نہ چلے اگر آپ کے گھر بلب بھی لگا ہوا ہے ایک بلب ہے ایک انرجی سیور ہے یا ایک پنکہ ہے تو پھر بھی بلز آپ کو اتنے ہی آنے ہیں تو اب آگے ہوگا کیا کس طرح بجلی کے یونٹس میں مزید اضافہ ہوگا اسی پر بات کرنے کے لیے ماہریت اوانائی اور پاور سیکٹر ارشد عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد عباسی صاحب بہت شکریہ سر یہ بتائیے گا آپ بھی ظاہری بات ہے ان حالات سے گزر رہے ہوں گے فیس کر رہے ہوں گے چیزوں کو جتنے زیادہ بجلی کے بلز میں اضافہ ہو رہا ہے اور پھر اب ایک اور بجلی کے یونٹس میں اضافہ کرنے کی فیصلہ کیا گیا ہے نیپرا کی جانب سے سر بنیادی وجہ کیا ہے یہ اتنا جو آئے دن یونٹس میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے منطق کیا آپ کو نظر آتی ہے آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن ہے یا پھر کوئی اور سبب ہے کہ یونٹس آئے روز اتنے مہنگے ہو رہے ہیں پہلے تو بات بتا ہوں کہ آپ نے کہنا کہ آپ بھی انہی حالات میں سے گزر رہے ہوں گے تو سچی بات ہے میں انہی حالات میں بلکل گزر رہی گا اس لیے کہ ڈیٹھ سال پہلے میں نے آپ کے درمشات کے پر سورا لگوا لیا سورا لگوا لیا تو میں تو بلکہ وافٹاو کو بجلی دیتا ہوں وہ بھی مجھے جو میں بجلیوں کو دے رہا ہوں وہ مجھے پیسے اس کے نہیں دے پا رہے ہیں اب آپ نے جیسے کہا کہ یہ بجلی چوری ہو رہی ہے اور چوری کی وجہ سے ایسا ہے کہ بجلی مہنگی ہو گی یہ خالی چوری نہیں ہے بلکہ ہم جو بجلی پیدا کرتے ہیں پروڈیوز کرتے ہیں جنرلیٹ کرتے ہیں وہ شاید پورے ساؤت ریشہ میں سب سے مہنگی ہے آپ دیکھئے ہم کوئلہ لے کے آتے ہیں ایڈنو ایشیا سے آسٹیلیا سے ساؤت افریقہ سے ان سے علاقے ہم بجلی بناتے ہیں گیس ہم لے کے آ رہے ہیں ایل این جی قطر سے یا کسی اور ملک سے پھر ہم بجلی بناتے ہیں اور ایک بات اصل میں پاکستان میں لوگوں کو بے کون بنانے کے نئے طریقے ہوتے ہیں کہ جیسے دیکھیں کوئی دوست ملک ہے وہ سی پیک بنا یہ دیکھیں بیلکی میں اس نے کارخانہ لگا لیے جی پوچھنا چاہیے کہ یہ کارخانہ کتنے کے لگے یہ بجلی کتنی مہنگی ہے یہ مہنگی بجلی کا یہ اثر ہوا ہے کہ ہمارے پاس یہ سرکوئی ڈیٹر بھو چھپی سو عرب ہے اس چھپی سو عرب کو ختم کرنے کے لیے جیسے اپنے نام سنا ہوگا یہ مقبع انہوں نے کہا بھی دیکھیں آپ نے یہ پیسے بجلی کے سارفین سے پیسے پورے کر رہے ہیں یہ اصل میں وہ کڑی شرائط ہے جو ہم نے جہاں بھی سجدت کیا ہم مانے اور ہم نے کہا ہاں ہم بجلی کی پینتیں بڑھائیں گے تو عرشت صاحب ابھی مزید آگے کیا پلان ہے کیونکہ اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ مزید یونٹ مہنگ کے ہونے والے عوام پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا جب تک یہ چھپی سو عرب پورا نہیں ہوتا یہ چھوٹی موٹی فگر نہیں ہے اور جب تک ہمیں بجلی نوارہ لاس ویڈا نہیں ہوگا یہ نہیں کہ دسمبر تک یہ اس وقت تک بڑھتی ہی جائے گی اور اس وقت تک کہ شاید میرے خیال میں کوئی عام بندہ یہ پیمنٹ دے ہی نہ پائے یہ آپ کہہ سمتے تھوڑا سا کمپلیکس یا پیچیدہ مسئلہ بھی ہے کارخانے میں لگا لی بہتالیس ہزار میگا وٹ کی بنا ہم نہیں پا رہے بائیس ہزار سے اوپر باقی جو کارخانے بجلی کی ہیں جہاں بجلی ہم نہیں بنا پا رہے ان کو بھی کرسٹی بیمت دینی پڑھتی ہے ایس پر ایگریمیٹ یعنی ایک گاڑی چلے نہ چلے آپ نے اس کا کرایا دینا ہے جو چل رہی ہے اس کا مہنگا ترین ہے یہ جتنے بھی آپ کے پاس حکمران آئے ہیں آپ کے پاس اصل بات کوئی نہیں بتاتا بیسک بات بجلی چوری بھی اپنی جگہ ہے اسپریشلی فارٹا میں روچستان کے ایریاز میں انتہائی بجلی چوری ہے سر پنجاب کے کچھ ایریاز دہات ایسے ہیں جہاں پر سرعام بجلی چوری ہو رہی ہے اور کوئی اجازت نہیں ہے ہمت نہیں ہے کسی کی پولس کی کہ وہ اس ایریاز میں بھی داخل ہو سکے دیکھیں بجلی چوری بھی ہے لیکن ٹکنیکل لاؤسل بھی ہیں آپ ہم بے شک چار سو پچاس ارب کے سال کی بجلی کی چوری یا لاؤسل ہیں لیکن یہ لاؤسل خالی اس وجہ سے نہیں ہے کہ چوری ہو رہی ہے لیکن اس چوری کا بھی حل آج سے چار سال پہلے ابھی دو ماہ پہلے اسی پرائیو سکول میں لیٹر لکھا ہے کہ دیکھیں بھائی یہ کم ہو سکتی ہے حاف ہو سکتی ہے اس کے طریقے یہ دونی کے پوری دنیا میں یہ کام چل رہا ہے چوری ہو رہی ہے اور آپ پکڑنے پا رہے ہیں ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی حکمران سنجیدہ تو ہے ہی نہیں ہے میرے شیال میں یہ جو بڑے بڑے چاستانے ہیں مجھے بھی یہ شک پڑتا ہے کہ یہ بھی شاید اپنا بل نہیں دیتے اس لیے ان کو یہ غم ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے پر کیا گزر رہی ہے ارشد صاحب آپ نے بلکل بجا فرمایا سر یہ بتائیے گا دنیا تو ونڈ انرجی پر منتقل ہو گئی ہے ہوا سے بجلی بنائی جا رہی ہے اور بے شمار ایسے ذرائیں ہیں سر ہم جو کوئلے سے جس کا آپ نے ذکر کیا بجلی بنا رہے ہیں فرنی سوئل سے بجلی بنا رہے ہیں سر سب سے چیپیس میڈیم کیا ہے بجلی بنانے کا اگر ہم اس پر کنورٹ ہو سکتے ہیں کن اوپشنز کی طرف ہم جا سکتے ہیں یہ جو انرجی کرائیسیز ہے اس سے ہمارا چھٹکارہ آپ مل سکتا ہے ہمیں جان چھوٹ سکتے ہیں دیکھیں بھائی ایک باب آتا دوں سب سے سب سے تو سچی بات ہے آج بھی ہائیڈرو ہے یا سولر ہے سولر کو تو پوری دنیا میں جو ریٹ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں دو سنٹ تک آگئے ہیں لیکن ہمیں یہ پونہ نہیں چاہیے جو پارٹلان لگ چکے ہیں ہم نے ان کے ساتھ جو میری جماری ہو چکی ہے وہ ہم نے دیبانی ہے اگلے پچی سال تک وہ ہمیں پیسے دیں نہیں پڑھنے ہیں ٹھیک ہے سولر بھی ہے ونڈ پی اور ہائیڈرو بھی ہے لیکن پیسے ہم نے یہ جو کوئلے کے لگائے ہمیں یہ جو الینجی کی پاپ نانڈ لگائے ہمیں یہ چلے نہ چلے ہم نے ان کی پیسے دیں یہ غلطی ہیں ہماری گومنٹیں تربیٹھ گئے یہ چاہے لولی پاپ دے رہیں گے یہ دیکھیں جی سی پر کے پروجیکٹ ہے یہ دیکھیں ہم نے تیرہ زارت مارکہ وارٹ ایڈ کیا یہ ایک جرم ہم سے ہو چکا ہوا ہے یہ ہم نے پیسے وہ تہنے ہی دینے ٹھیک ہے سفتے مطبادل طریقہ آ گیا آج دنیا جو میں ہر جو انڈویجن ہے یعنی وہ آدمی جس کے پاس یا وہ گرانہ جس کی گھر کے پر چھت ہے سولر سفتہ آ گیا آپ کو واپتہ کی بھیلیت ہے ہی نہیں لیکن ارشد صاحب اگر جس گھر میں سار آپ نے سولر کی بات کی ہے یہ تو بہت اچھا اس کا آلٹرنیٹیو ہے آپ نے خود کا بلکہ بجلی بیچی جا سکتی لیکن سر عام بندہ غریب آدمی تو افورڈ نہیں کر سکتا ہے جس نے ایک یا دو ایسی بھی چلانے ہیں تو پانچ سے دس لاکھ کا تو وہ بھی اب سولر بھی بہنگا ہو گیا کیا گورنمنٹ کو یہ نہیں چاہیے کہ یہ جو سولر پینلز ہیں ان کو سبسیڈائز کریں تاکہ لوگ خرید دیں ان کا برڈن بھی کم ہو اور انرجی کرائسیس سے بھی جان چھوٹے آپ کی بڑی اچھی تجویز ہے یہ بندہ دیش میں اور انڈیا میں یہ سبسیڈائز کیے جا رہے ہیں یہ سکتے کیے جا رہے ہیں اور اور تاکہ لوگ مین پیٹ کے پر لوڑنا بڑے لیکن یہ پاکستان ہے یہاں پہ بیورپیس ہی کیا خیال ہے کہ جو بابو کام کر رہے ہیں ان کو میری اور آواز آپ کی بات چاہ پاتی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں عرشی صاحب پتا ان کو سب کچھ ہوتا ہے ساری چیزوں کا انہیں علم ہوتا ہے سارے بلانز ان کے پاس ہوتے ہیں لیکن پرائیورٹیز ہی نہیں ہوتی ہیں وہ یہ آپ نے جو بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ اگر خود بل دیں نہ تو شاید تندازہ ہو کہ کتنی زیادہ بل آتے ہیں اور ان کو عوام کا درد محسوس ہو سکے عوام کا درد محسوس کرنے کے لیے عوام میں سے ہی اٹھنا پڑتا ہے ہمارے ہاں ایسا سسٹم نہیں ہے عرشی صاحب ابھی جو ایک ہم سٹوری بتا رہے تھے کہ ایک شخص ہیں جو نابینہ ہیں اور رکشہ چلا کر اپنے گھر کے بالوں کا پیٹ پالتے ہیں انہیں پچاس ہزار بل آ گیا ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں بہت سے کیسز ہیں جو ان کے گھروں میں ہم جانتے ہوں گے ایون ان لوگوں کو کہ ایک ان کا پنکھا چلتا ہے ایک ان کا بلو چلتا ہے ایسے لوگوں کو پچاس ہزار بل آ جانا تیس تیس پینتیس پینتیس ہزار بل آ جانا کیا ان کو آپ مشورہ دیں گے کس طرح سے ان کو پھر کرنا چاہیے لیکن بہت پہلے آج سے کچھ سات آٹھ پال پہلے چائنی جہاں پہا تھے ایک انہوں نے پروجیکٹ دیا تھا سمارٹ گیٹ سمارٹ گیٹ سے مسئل یہ ہے کہ آپ کو سمارٹ پیٹر بلکل بیگلی کی مہیرمت ہوتی پاپ نانچسٹر بیڑا سے لے کے آپ کی گرفت لیکن وہ گورومنٹ نے وہ تغییر نہیں با رہی وہ نے کہا آپ کے آپ کی نوشی جو ہے یہ جو چاہ سو چاہ سا رکھتی یہ بھی ہاپ کر دیتے